جاپان کی لڑکیاں دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت اور نازک مانی جاتی ہیں اس حیرت انگیز ملک میں ہر لڑکی مردوں اور بچوں کے ساتھ مل کر روزانہ ورزش کرتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جاپان میں پچاس زار سے زیادہ لوگ سو سال کی عمر سے ہو کر بھی زندہ ہیں جاپان میں موٹا ہونا غیر قانونی مانا جاتا ہے اس قانون کو جاپانی زبان میں میٹا بولا کہا جاتا ہے اس قانون کے تحت جاپان میں چالیس سال سے زیادہ عمر کے مردوں کی کمر پینتیس انچ اور عورتوں کی کمر چونتیس انچ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے جاپان میں لوگ جس طرح سے محنت کرتے ہیں اسی طرح یہاں کی سرکار بھی انہیں بھرپور طریقے سے سہولیات فراہم کرتی ہے جاپان میں دنیا کی سب سے بڑی مساج مارکٹ موجود ہے جہاں خوبصورت لڑکیاں مردوں اور عورتوں کی تھکان ختم کرنے کے لیے کچھ ہی پیسوں میں ان کی شاندار مالش اور مساج کرتی ہیں پورے جاپان کے دفاتر میں کام کرنے والوں کو آرام کرنے اور سونے کے لیے الگ سے ٹائم یعنی بریک دیا جاتا ہے جاپان کی بہت سی کمپنیاں اپنے ملازموں کو دوپہر ایک بجے سے شام چار بجے کے درمیان آدھا گھنٹے تک سونے کا وقفہ دیتی ہیں یہی وجہ ہے کہ اس ملک میں کام کرنے والے لوگ آفیس سے چھوٹی لینے کو اپنی توہین سمجھتے ہیں یہاں چلتے پھرتے کچھ بھی کھانا انتہائی برا مانا جاتا ہے پبلک بیس پر انچی انچی باتیں کرنا یا کہہ کہہ لگانا بھی جاپان میں انتہائی برا اور گناہ مانا جاتا ہے یہاں کے لوگ دو لوگوں کا ہاتھ پکڑ کر چلنا بھی بلکل اچھا نہیں مانتے جاپان میں بلیوں کو پالنا سواب کا کام مانا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جاپان میں پوری دنیا کی نسبت سب سے زیادہ بلیاں پائی جاتی ہیں یہاں کے ہر شہری کے گھر اور ہاتھ میں آپ کو ایک پیاری سی بلی نظر آئے گی بلی کے بارے میں جاپانیوں کا مانا ہے کہ یہ ان کے لیے ایک اچھا مستقبر لے کر آتی ہیں جاپان دنیا کا واحد ایسا ملک ہے کہ جہاں ہر کام مشینوں اور ٹکنالوجی کے ذریعے کیا جاتا ہے یہاں اگر بچہ چاہے تو وہ دس سال تک سکول میں داخلہ لیے بغیر بھی تعلیم حاصل کر سکتا ہے جاپانی بچے پوری دنیا میں اپنے سکول و کالج محلے اور کمرے کو صاف ستھرا رکھنے میں بھی خاص شہرت رکھتے ہیں پوری دنیا میں سب سے پہلا نیوکلئر اٹیک اسی ملک کے اوپر کیا گیا تھا اس ملک کے پاس ہوا سے بھی زیادہ تیز دوڑنے والی بلٹ پروف ٹرین موجود ہے جاپان دنیا کا سب سے عجیب و غریب ملک ہے جو اپنی حیران کر دینے والی ٹکنالوجی میں سب کو پیچھے چھوڑ چکا ہے دو سال پہلے یہ عبادی کے لحاظ سے دنیا کا دس سواں سب سے بڑا ملک مانا جاتا تھا زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ملک میں صرف دو فیصد لوگ ہی غیر ملکی ہیں جبکہ باقی سارے لوگ اسی ملک کے اپنے ہیں جاپان کی اوفیشل لینگویج جیپینیز ہے یہاں کے لوگ پوری دنیا میں سب سے زیادہ کام کرنے کے حوالے سے بھی مشہور ہیں یہاں آپ کو ہر انسان کوئی نہ کوئی کام کرتا ہوا نظر آئے گا جاپان کی سو میں سے صرف چار فیصد لوگ ہی بے روزگار ہیں یہی وجہ ہے کہ اسے دنیا میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا ملک بھی مانا اور کہا جاتا ہے جاپان کے دارالحکومت کا نام ٹوکیو ہے جو اس ملک کا سب سے بڑا شہر بھی مانا جاتا ہے کچھ سال پہلے تک اس شہر کی عبادی لگ بگ ساڑھے تین کروڑ سے بھی زیادہ تھی جاپان میں گھر اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ آپ ان میں رہنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے یہاں کے بہت سے گھر تو اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ان کا سائز بڑی ہی مشکل سے ایک بیڈروم جتنا ہوتا ہے یہاں عبادی اتنی زیادہ ہے کہ ان کو کنٹرول کرنے کے لیے الگ سے لوگوں کو ہائر کیا جاتا ہے ٹوکیو کا کشنجو کو ریلوے سٹیشن دنیا کا سب سے مصروف ترین ریلوے سٹیشن مانا جاتا ہے اس ریلوے سٹیشن سے ہر روز کم از کم تین ملین یعنی تیس لاکھ لوگ سفر کرتے ہیں یہاں کی ٹرینوں میں اتنا رش ہوتا ہے کہ یہاں بقاعدہ ایسے لوگ نوکریوں پر رکھے جاتے ہیں کہ جو لوگوں سے بھری ہوئی ٹرینوں میں مزید لوگوں کو ٹھونسنے کا کام کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس ریلوے سٹیشن کا گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی نام شامل کیا گیا ہے دنیا کی سب سے پہلی بلوڈ ٹرین جاپان ہی میں چلائی گئی تھی اس ٹرین کی رفتار تین سو بیس کلومیٹر فی گھنٹہ سے بھی زیادہ ہے اتنی تیز رفتار کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹرین بجلی کی رفتار سے سفر کرتی ہے ٹوکیو کا سکائی ٹری ٹاور دنیا کا سب سے انچا ٹاور مانا جاتا ہے جاپانی لوگوں کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ لوگ وقت کی پابندی بہت سختی سے کرتے ہیں یہاں وقت کی پابندی اتنی سختی سے کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک ٹرین کا ڈرائور واش رو میں جانے کی وجہ سے ایک منٹ لیٹ ہو گیا تھا تو اس جرم کی سزا کے طور پر اس ڈرائور نے ٹرین کے سارے مسافروں سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی تھی جاپانی لوگ زندگی کو اچھے طریقے سے جینے کے بھی بے حد شوقین ہوتے ہیں یہ لوگ سے حد کرنا سیرو تفریق کرنا اور مختلف شہروں کا سفر کرنا بہت پسند کرتے ہیں ایک زمانے میں یہاں ٹیڑے دانت رکھنا جاپانیوں کی ثقافت کا حصہ مانا جاتا تھا مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ چیز اب وہاں بقاعدہ ٹرینڈ بن چکی ہے یہاں کی لڑکیوں اور عورتیں اپنی دانتوں کو ٹیڑا دکھانے میں بہت دلچسپی رکھتی ہیں جاپان میں لوگ خود کو اکیلہ محسوس کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لئے بقاعدہ تقیئے بنائے گئے ہیں یہ ایسے تقیئے ہیں کہ جن کی ساخت اور شکل عورت کے جسم جیسی ہوتی ہے لوگوں کی زندگیوں کو آسان بنانے کے لئے یہاں پچاس لاکھ سے زیادہ وینڈنگ مشینیں لگائی گئی ہیں آپ اس وینڈنگ مشین میں کرنسی سکے ڈال کر وہاں سے کچھ بھی خرید سکتے ہیں یہاں کے لوگ ایک دوسرے سے ملتے وقت ہاتھ نہیں ملاتے بلکہ صرف سر کو ہی جھکا کر ایک دوسرے کا استقبال کرتے ہیں جاپان کے سکولوں میں بچے خود اپنی کلاس اور سکول کی صفائی کرنا پسند کرتے ہیں جاپان کی سرکار اپنے بچوں کو اچھا انسان بنانے کی کوشش کرتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہاں کے بچوں پر پڑھائی کا زیادہ پریشر نہیں ڈالا جاتا جاپان کے لوگ بیس الگ الگ طریقوں سے معافی مانگتے ہیں اور ان طریقوں کو اگر آپ دیکھ لیں تو یقیناً آپ جاپانیوں کو دنیا کا سب سے اچھا انسان ماننے پر مجبور ہو جائیں گے جاپانی لوگ اچھا کھانے کے بھی بہت شکین ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہاں دنیا کے بڑے بڑے اور مشہور ہوتلز پر دن رات رش لگا رہتا ہے یہاں کے لوگوں کو چاول کھانا اتنا پسند ہے کہ یہ ناشتے میں بھی زیادہ سے زیادہ چاول ہی کھاتے ہیں جاپان میں گاڑی تیز سلانا سب سے بڑا قومی جرم مانا جاتا ہے یہاں آپ بھول کر بھی گاڑی تیز نہیں چلا سکتے اور اگر کوئی یہاں پر ضرور سے زیادہ تیز گاڑی چلائے تو یہاں کی پولیس اسے سیدھا گولی مار دیتی ہے ناظرین جاپان کے حوالے سے یہ حیرت انگیز ویڈیو آپ کو کیسے لگی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا موسیقی